موسیقی دو پہر کے وقت رندید نے گہری نیند سے بیتار ہو کر آنکھیں کھولی موہنی اس کے سرہانے کھڑی مسکرا رہی تھی وہ انگڑائی لے کر اٹھا موہنی بولی میں تیسری دفعہ آئی ہوں اور اب تمہیں بڑی مشکل سے جگایا ہے کہاں تھے ساری رات میرے پتا جی تمہارے پتا جی کے ساتھ تمہیں ساری رات تلاش کرتے رہے اور ماتا جی بھی ساری رات روتی رہی رندید نے کہا موہنی میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا میں جھیل پر گیا تھا ساری رات نہیں شانتا کو سامپ نے کاٹ لیا تھا سامپ نے ہاں اوف بیچاری اب کیسی ہے اب شاید بچ جائے میں یہاں سے آٹھ نو کوس کے فاصلے پر دریا سے ایک سپیرے کو لینے چلا گیا تھا ایسے توفان میں دریا کے پاک کیسے پہنچے رندید نے اس سوال کے جواب میں اپنے سفر کے تمام واقعات سنانے کے بعد موہنی سے پوچھا موہنی شانتا کو دیکھنے چلو گی کب ابھی تم چلو میں ابھی آتا ہوں اول تو اس وقت راستے میں کوئی ملے گا نہیں اور اگر کوئی ملا تو کہہ دینا مندر کی طرف جا رہی ہوں شنکر گزشتہ آٹھ پہر سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ شہر کا پروہت سردار اور اس کے سپاہی سب کے سب بے خبری کی نیم سو رہے ہیں اور بھگوان نے سماج کی رکشہ کے تمام فرائض اسی کو سونک دیئے ہیں گزشتہ آٹھ پہر سے وہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ کا احساس کیے بغیر مندر شہر اور جھیل کے کنارے اچھوٹوں کی ایک جھنکلی کا درمیانی فاصلہ کئی بار تیہ کر چکا تھا دو پہر کے وقت جب برندیر نے اس سے گھوڑا چھین کر سوار ہوا تو اس کا رک شہر کی طرف نہ تھا چنانچہ وہ الٹے پاؤں چھیل کے کنارے جھنکلی کی طرف بھاگا برندیر وہاں نہ تھا اسے یہ علم نہ تھا کہ شانتہ کو ساپ دس چکا ہے اس نے اب تک جو کچھ دیکھا تھا کافی دور سے دیکھا تھا کچھ دیر وہ جھنکلی کے پاس درختوں کے نیچھے کھڑا سوچتا رہا جب بارش شروع ہو گئی تو وہ مندر کی طرف بھاگا مندر میں زیادہ دیر اس کی بے قرار طبیعت کو چین نہ آیا رندیر کہاں گیا یہ سوال اسے سخت پریشان کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر مندر میں سستانے کے بعد بھاگتا ہوا شہر پہنچا رندیر وہاں بھی نہ تھا وہ رامداز کے سامنے اپنے بلکا بودھ ہلکا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی باروب شکل دیکھ کر زبان ہلانے کی جورت نہ ہوئی اسے امید نہ تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر رندیر کے متعلق ایسی باتوں پر یتین کر لے گا وہ دیر تک شہر میں رندیر کا انتظار کرتا رہا ایک پہر رات کے جب رندیر کی تلاش شروع ہوئی تو وہ کمل کی جھنکلی کے طرف بھاگا اس کو پھر مایوسی ہوئی لیکن تھوڑی دیر بعد جھنکلی کے دروازے کے ساتھ لگ کر کمل اور گدو کی باتیں سننے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لوگ رندیر کا انتظار کر رہے ہیں وہ رامداز کو اپنے ساتھ لانے کے لیے پھر شہر کی طرف بھاگا لیکن وہ سپاہیوں کے ساتھ رندیر کی تلاش میں جا چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی لیکن فرض شناسی نے اسے جلد ہی تازہ دم کر دیا اس نے زیادہ دیر رامداز کا انتظار نہ کیا اور پھر جھنپڑی کے طرف بھاگا اس نے جھنپڑی کے اندر رندیر کی آواز دور سے پہچان لی رندیر کہہ رہا تھا اچھا اب میں جاتا ہوں شنکر کے سینے میں جیسے کسی نے نشتر چکھو دیا ہو لیکن اس کے ساتھ ہی جب اس نے کہا کہ سپو ضرور آنگا شنکر کو گویا دوبتے وقت انکوں کا سہارا مل گیا وہ مطمئن ہو کر مندر پہنچا اور چار پائی پر لیٹتے ہی سو گیا دو پہر کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گوپال پانی کا گھڑا اس کے اوپر اندیل رہا ہے اور پروہت لال لال آنکھیں نکال کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس بیوپوف گدے کو اگر بھوک اور پیاس نہ لگے تو آٹھوں پھر سویا رہے نہ پوجا نہ پاڑ گوپال یہ کبھی نہاتا بھی ہے یا نہیں گوپال نے جواب دیا مہاراج میں ہی کبھی کبھی اس طرح سوئے ہوئے پر پانی ڈال دیا کرتا ہوں رات پر کیا کرتا ہے یہ کچھ نہیں مہاراج یہ شام کو کھانا کھاتے ہی سو گیا تھا روحت شنکر کو بھرا بھلا کہتا ہوا شہر کی طرف چل دیا اور شنکر گوپال کو چند گالیاں دینے کے بعد جھیک کی طرف بھاگا وہ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اب وہاں سے واپس بھی چلا گیا ہوگا میں کیوں سویا مجھے نیند کیوں آئی جوڑی کے باہر کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد اس کے کانوں نے گواہی دی کہ رندیر یہاں نہیں وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں وہاں سے لوٹا لیکن زیادہ دودھ نہیں گیا تھا کہ اس کا دل خوشی کے سمندر میں غوتے کھانے لگا رندیر اور موہنی آ رہے تھے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا رندیر اور موہنی باتیں کرتے ہوئے گزر گئے اس کی نگاہیں جھوپلی تک ان کا تعاقب کرتی رہی رندیر کے ساتھ موہنی کو جھوپلی میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا وہ دبے پہنچ چلتا ہوا جھوپلی کے قریب پہنچا اندر سے موہنی کی آواز سنائی دی شانتہ بہن اب کیسی ہو شنکر یہ سنتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر شہر کی طرف بھاگا کاش دیتا اسے تھوڑی دیر کے لیے انہیں کی طاقت عطا کر دیتے شہر کی قریب اسے پروہت ملا اور چند باتیں سننے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا کنول نے ایک مدت کے بعد موہنی کو دیکھا تھا اس لیے پہچان نہ سکی بدو نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس لیے مروع ہو کر رہ گیا مادو موہنی کو کہہ کر اٹھا مادو موہنی کہہ کر اٹھا اور کچھ دیر بے حصو حرف کر کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا موہنی کا اس کی جھونکنی میں آنا اس کی توقعوں سے کہیں زیادہ تھا جب موہنی شانتہ سے باتیں کرنے لگئی تو مادو کی بدحواسی مصورت میں تقدیل ہونے لگی اس نے چار پائی گھسید کر آگے کرتے ہوئے کہا موہنی دیوی بیٹھ جاؤ موہنی مادو کی درخواست سے زیادہ رندیر کا اشارہ پا کر شانتہ کی طرف موں کر کے بیٹھ گئے کمول نے رندیر سے کہا بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ رندیر موہنی سے ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا کمول نے پوچھا بیٹا یہ تمہاری بہن ہے اس نے جواب دیا جی نہیں یہ موہنی دیوی ہے اس کا باپ ارجن ہے ایک دفعہ جب شنکر نے مادو کو مارا تھا تو یہ میرے ساتھ تھی ہاں مجھے یاد آگیا یہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اس نے مادو کے سر پر اپنا روبٹہ بان دیا تھا بہت اچھی لڑکی ہے کیسی ہو بیٹیا موہنی نے جواب دیا اچھی ہوں شانتہ اب تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے سپیرہ جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بول اٹھا ٹھیک کیوں نہ ہوتی میں نے یہ بال دھوت میں سفیر نہیں کیے رندید نے کہا آپ نے بہت دیا کی کمل بولی اب یہ جانا چاہتے ہیں میں نے بہت منت کی ہے کہ ایک دو دن ٹھائر جائیے رندید نے سپیرے سے کہا آپ ایک دو دن ٹھائر جائیں تو کیا حرج ہے سپیرے نے جواب دیا اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ادھر کوئی مجھے لینے آیا تو اسے بہت پریشانی ہوگی آج بارش نہیں ممکن ہے کل بارش آ جائے پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی رندید نے کہا میں کل تمہیں گھوڑے پر چھوڑ آؤں گا اس نے جواب دیا ناصرکار میرا جسم لوہے کا نہیں بددو نے مجھے گھدے پر چھوڑ آنے کا وعدہ کیا ہے میں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلا جاؤں گا رندید نے پوچھا تو آپ آج ہی جانا چاہتے ہیں سپیرے نے جواب دیا میرا آج ہی جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں سے لڑکی کے لیے ایک دوائی بھیجنی ہے وہ دوائی اب میرے پاس نہیں ہے یہ اس کا ایک بہانہ تھا دراصل وہ گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو سونے کی انگوٹھی دکھانے کے لیے بے قرار تھا رندید نے کہا اگر وہ دوائی ضروری ہے تو میں آپ کو ساتھ گھوڑے پر جا کر جندی لے آؤں سپیرے نے جواب دیا نہیں آپ کی ضرورت نہیں کل تک گدو آ جائے گا اس وقت تک جو دوائی ہے میں دے چلا ہوں کافی ہے گدو نے غور سے مہنی کو بار بار دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ مادو نے ایک بہت بڑا راز ان سے ابھی تک چھپا رکھا تھا مادو کی تراشوی ملکیاں اس لڑکی سے مشابہ تھی اور مادو نے گزشتہ شام کول سے یہ غبر سنتے ہی کہ شہر کا ایک خوشوضہ نوجوان سپیرے کو بلانے کے لیے گیا ہے انہیں جھوپری کے ایک کھونے میں ایک چادر کی نیچے چھپا دیا تھا شانتہ کو سپیرے نے چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا اس لیے وہ کپڑوں کے ایک اٹھلی سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی رندیر کی نگاہیں جھوپری کے طول و عرض میں بار بار چکر لگانے کے بعد شانتہ کے چہرے پر رک جاتی ہیں لیکن موہنی کی آنکھوں کا کوئی معنی خیز اشارہ اسے پریشان کر دیتا اور وہ مادو گدو یا کول کی طرف دیکھ کر کوئی بات چھیر دیتا مادو اپنے گلدوں پیش سے بے خبر موہنی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے گالوں پر ایک خوشگوار حرارت محسوس کر رہی تھی گدو مادو کی اس مہویت کو دیکھ چکا تھا جو اس پر پتھر کی خوبصورت موہنی کی طرف دیکھ کر تاری ہو جایا کرتی تھی اور اس کے دل میں مادو کی دماغی حالت کے متعلق کئی شبات پیدا ہو چکے تھے لیکن آج موہنی کی طرف دیکھ کر اسے علم ہوا کہ مادو کی تراشی ہوئی بے جان موہنی اس پیکر حسن و جمال کی غیر فانی تصویریں تھی وہ درد برے راگ جو اس نے صبح و شام ان موہنیوں کے سامنے گائے تھے دراصل اس لڑکی کے لیے تھے اور وہ تازہ پور جنہیں وہ ہر صبح لاکر ان مورتیوں پر نشاور کرتا تھا ایک اونچی ذات کی دیوی کے قدموں میں ایک نیچ ذات کے نیچ ذات کی ادنا بھیٹ تھی گدو کے دل میں مادو کیلئے رحم اور موہنی کیلئے شفقت کے جذبات کروٹے لینے لگے وہ تصور میں اپنی لادلی بہو کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا اونچی ذات کی ایک باوقار لڑکی کا ایک جھوپڑی میں آنا ہی اس بات کا کافی ثبوت تھا کہ وہ مادو کی محبت سے غافل نہیں رندھیر اور شانتہ کی محبت کے متعلق بھی اب اسے کوئی شبانہ تھا ان کی زبانیں اگرچہ گوم تھی لیکن نگاہوں میں کافی بے باقی آ چکی تھی مادو کی بے قرار نگاہیں بھی اس کے دل کی ترجمانی کر رہی تھی لیکن موہنی کی حیاء کے باعث ان کے درمیان اجنبیت کے پتے نہ اٹھ سکے موہنی اور شانتہ دونوں کے دل ایک ہی جیسے سیلاب سے آشنا تھے فرق صرف یہ تھا کہ شانتہ اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اس سیلاب کو بہنے اور بہانے کی اجازت دے چکی تھی لیکن موہنی اپنے انجام سے خوفزدہ ہو کر اسے تھککیاں لے کر اپنے دل میں سلانے کی کوشش کر رہی تھی اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان رندھیر ہو سکتا تھا رندھیر کا سہارا لے کر وہ اپنے دل کو مادو کی نگاہوں کے سامنے پتھر بنا سکتی تھی لیکن اب یہ سہارا ٹوپنے کے متعلق اسے کوئی شبہ نہ رہا پہلی دفعہ اس نے رندھیر اور شانتہ کی نگاہوں کے اشاروں سے متاثر ہونے کے بعد اپنے دل کو یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کہ اچھوپ لڑکی کے ساتھ رندھیر کی دلجسپی آرزی اور ہنگامی ہے آج گھر پر دوپہر کے وقت جب اس نے اپنی تازہ سر گزش سنائی تو اس کے شبہات میں کچھ اضافہ ہو گیا مادو گزشتہ ملاقات میں اس کے دل پر ایک نہ مٹنے والا نقش چھوڑ چکا تھا اسے جب بھی اس کا خیال آتا وہ پریشان ہو جاتی بھگوان سے اپنے دھرم پر اور رندھیر کی محبت میں ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرتی وہ اپنے دل میں احد کر چکی تھی کہ وہ مادو کو دوبارہ نہ دیکھے گی لیکن آج اسے رندھیر کے متعلق بڑھتے ہوئے شبہات نے یہ احد توڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ شانتہ سے ہمدردی کے بہانے اس جھوپڑی میں چلی آئی رندھیر کو بے قراری کے ساتھ شانتہ کی طرف دیکھتے ہوئے مہنی نے محسوس کیا کہ وہ اس سے بہت دور جا رہا ہے اور مادو کی نگاہیں اس کے دل کے وہ دروازے توڑ رہی ہیں جہاں وہ رندھیر کا پہرہ بٹھانا چاہتی تھی تاہم اسے رندھیر سے اس قدر گلانا تھا جس قدر مادو سے خوف تھا اس نے ایک دو مرتبہ آنکھ بچا کر مادو کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ اگر وہ زیادہ دیر یہاں ٹھہری تو محبت کے اس دیوتا کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گی اس نے گھبرا کر کہا رندھیر چلو گھر چلیں رندھیر نے چونک کر مہنی اور اس کے بعد شانتہ کی طرف دیکھا شانتہ کی نگاہیں اس کے پاؤں کے لیے زنجیر بن گئی اس تضردک کو دیکھ کر مہنی پھر بھولی اچھا رندھیر تم بیٹھو میں چلتی ہوں بدو نے آگے بڑھ کر کہا بیٹھو بیٹی تم پہلے دن ہمارے گھر آئی ہو رندھیر نے بدو کی تائید کی ہاں ہاں مہنی تھوڑی دیر بیٹھو ابھی چلتے ہیں ہاں مجھے ایک بات یاد آگئی شانتہ تم کہتی تھی مادو نے اپنی دیوی کی مورتیاں بنائی ہیں کہاں ہے وہ شانتہ نے قدر خوفزدہ ہو کر بدو اور مادو کی طرف دیکھا مادو کو کچھ دیر اور مہنی کو بٹھانے کی تطویر نظر آئی لیکن وہ کچھ سوچنے کے بعد فکر مند ہو کر رندھیر کی طرف دیکھنے لگا رندھیر نے کہا دکھاؤ یہ برا نہیں مانے گی انہیں مورتیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے کیوں مہنی دیکھو گی نہ شانتہ ان مورتیوں کی بہت تعریف کرتی تھی موہنی نڈھا لو کر موہنی نے نڈھا لو کر رندھیر کی طرف دیکھا اور مادو نے اس کی خاموشی کو رضا مندی سمجھتے ہوئے جھوپڑی کے کونے میں جا کر مورتیوں کے اوپہ سے چادر اٹھا دی تین مورتیاں ایک کتار میں کھڑی تھی ان میں سے دو کی موہنی کے ساتھ گہری مشابہت تھی اور ترمیان والی مورتی موہنی کی مکمل تصویر تھی مورتیوں کے قدموں میں تازہ پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا موہنی پر تھوڑی دیر کیلئے ایک سختے کا عالم تاریخ ہو گیا سنگ تراشی میں مادو کا یہ کمار رندھیر کی توقعوں سے کہیں زیادہ تھا وہ یکے بار دیگرے موہنی اور مورتیوں کی طرف دیکھتا ہوا چار پائی سے اٹھا اور مورتیوں کے سامنے آگ کھڑا ہوا اس نے کہا موہنی اگر ان مورتیوں کے ساتھ آئینہ رکھ کر اپنی شکل دیکھو تو مجھے یقین ہے کہ اپنے عقص اور اس مورتی کے درمیان کوئی فرق نہ پاؤ گی مادو نے تو سچ مچ کمال کر دکھایا سپیرہ بھی کھسک کر مورتیوں کے قریب آ بیٹھا اس نے کہا ان مورتیوں میں صرف جان کی کمی ہے ورنہ شکت تو ہو گہو اس دیوی کی ہے موہنی کو جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں بانت کر دریا میں پھینک دیا ہو وہ تھوڑی دیر میں حواس درست کرنے کے لیے چار پائی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی جھمٹی سے باہر نکل گئی تھوڑی دور بھاگنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوں کے پردے چھا گئے اور ایک درخت کے ساتھ سر لگا کر سسکیا لینے لگی لیکن اس کا ضمیر کہہ رہا تھا موہنی اس پیچارے کا کوئی قصور نہیں تمہیں اس کی محبت کا علم تھا اس کی یہ جرد تمہاری حوصلہ افضائی کا نتیجہ ہے آخر تو بار بار یہاں کیوں آئی تو ایک مدد سے اس کی طرف کھنچی جا رہی تھی مادو کے ساتھ تیرے دلچسپی صرف ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی بلکہ تجھے اس کے ساتھ پرین تھا تو اس پرین پر فتح حاصل کرنے کیلئے رندھیر کی پناہ لینا چاہتی تھی لیکن تو جانتی ہے کہ رندھیر کے ساتھ شادی کر کے بھی تیرے دل میں یہ آگ سلکتی رہی گی جسے تو دھرم کی رکشہ سمجھتی ہے وہ دراصل سماج کے انتقام کا خوف ہے موہنی تو بھزدل ہے اور موت سے پہلے اپنا بلیدان دے رہی ہے تو مادو سے بھاگ کر سماج کی پناہ لے سکتی ہے لیکن تیری روپ پر ہمیشہ اس کا قبضہ رہے گا اس نے بیبسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا بھگوان تو نے اسے شودر کیوں بنایا اور اگر اسے شودر بنایا تھا تو مجھے اونچی ذات میں پیدا کیوں کیا موہنی کے جھوپنی سے نکلنے کے بعد تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے وہ خیالی جنت جو مادو نے برسوں میں آباد کی تھی آنن فانن اجڑ گئی وہ انتہائی رنجو کرپ کی حالت میں رندھیر کے پاؤں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر ایک کہنے لگا وہ مجھ سے خفا ہو گئیں وہ مجھ سے لوٹ گئیں مجھے معلوم نہ تھا وہ برا منائیں منائیں گی میں بے قصور ہوں آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں رندھیر نے مادو کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا مادو وہ تم سے خفا نہیں میری بات پر یقین کرو میں پھر آنگا رندھیر بھاگتا وہ موہنی کے قریب پہنچا اس نے پوچھا موہنی کیا ہو گیا تمہیں موہنی نے آنسو پوچھ کر ایک مغموم مسکراہت کے ساتھ رندھیر کی طرف دیکھا اور جواب دیا کچھ نہیں رندھیر سجد بتاؤ تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے نفرت اور تم سے وہ کیوں رندھیر تم جانتے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی میں نے کبھی اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی موہنی وہ تم سے پریم کرتا ہے کوئی پریم جو انسان دیوتاؤں سے کرتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پریم دیوتاؤں سے بھی بہت کم انسان کرتے ہوں گے میں ذاتی طور پر پریم کے معاملے میں اونچ نیچ کا قائل نہیں موہنی تم نے شانتہ کو دیکھا اس نے کل میرے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا ایک کھیل سمجھا سماج کا قانون مجھے اس سے نفرت سکھاتا ہے لیکن انسانیت مجھے اس کی محبت کا جواب دینے سے منع نہیں کر سکتی میں اس کا دل توڑنا ایک پاپ سمجھتا ہوں اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کسی صورت میں بھی مادو جیسے نوجوان سے نفرت نہ کر سکتا اس نے تمہاری اموتیاں بنا کر کوئی پاپ نہیں کیا موہنی سچ کہو تمہیں اس سے پریم نہیں موہنی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا دندھیر مجھ سے نہ پوچھو ایک عورت ہوں جو اپنی حد سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتی موہنی میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے پریم ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں پریم کیا ہوتا ہے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اسے بھول جانا اب میرے بس کی بات نہیں لیکن میں آگ کے ساتھ نہیں کھیلوں گی میں بدنامی اور رسوائی کی زندگی پر موت کو ترجی دوں گی ماں باپ کا نام رسوائی کرنے کی بجائے اپنا گلہ اپنے ہاتھ سے گھوٹ ڈالوں گی موہنی پھر ہچکیاں لینے لگی رندیر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا موہنی میں جانتا ہوں کہ تمہارے راستے میں نہایت خطرناک چٹانے ہیں لیکن دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں جس پر ہمت اور استقلال سے فتح حاصل نہ کی جا سکے میں تمہارے ساتھ ہوں موہنی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اچانک جھاڑیوں میں سے سرسرہت کے آواز آئے اور رامداز شاپاش بیٹا شاپاش کہتا ہوا نمودار ہوا رامداز کے پیچھے ارجن کو دیکھ کر موہنی کے موں سے ہلکی سی چیخ نکنی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی رندیر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا لیکن ارجن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا بدماش ہٹو پیچھے مرنے دو اسے رامداز نے جھک کر موہنی کو اٹھایا اور ارجن کی طرف دیکھ کر کہا ارجن موہنی نردوش ہے یہ سب قصور رندیر کا ہے اس کا اپنا موں کالا ہو چکا ہے اور یہ موہنی کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے موہنی نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی اتنے میں شنکر اور پروہت بھی جھاڑیوں سے باہر آ چکے تھے رامداز نے موہنی کو تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹی ہم سب باتیں سن چکے ہیں تم بے قصور ہو جاؤ اپنے گھر شنکر تم اس کے ساتھ جاؤ لیکن اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور پروہت جی اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے پروہت نے جواب دیا آپ فکر نہ کریں کسی کو اس بات کا علم نہ ہوگا موہنی شنکر کے ساتھ چل دی رامداز رندیر سے مخاطب ہوا تو کل تم راستہ بھول گئے تھے تمہیں اس بات کی بھی شرمنا آئی کے تمہارا باپ شہر کا سردار ہے تم موہنی سے کس بات کا انتقام لینا چاہتے تھے اور ارجن تم بھی چلو میں تمہارے سامنے بہت نادیم ہوں اب مجھ سے کچھ کہو گے جو ہو سکے گا کروں گا موہنی کی عمر ہی کیا ہے اسے یہ سب باتیں کیا معلوم یہ ساری بدماشی رندیر کی ہے کل تک سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے چلو اب گھر چلیں راستے میں رندیر نے کئی بار رامداز سے کچھ کہنے کا ارادہ کیا لیکن اس کے تیور دیکھ کر اسے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی شنکر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اس نے کہا مہاراج موہنی دیوی کو گھر چھوڑ آیا ہوں کوئی اور ہوں کچھ نہیں تم جاؤ رامداز نے قدرت تلخ ہو کر جواب دیا پتہ جی رندیر نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا رامداز نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا پتہ جی پتہ جی وہ نردوش ہیں وہ شودر بھی نہیں ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا رامداز کا پیمانہ سبر لبریز ہو چکا تھا وہ دانت پیچتا ہوا آگے بڑھا اور رندیر کے موں پر پوری طاقت سے تھپڑ رسید کرنے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو کھینچتا ہوا مکان کے اندر لے گیا رندیر کا ضبط اور سکون اسے متاثر نہ کر سکا اور وہ پھر اسے ایک بار پیٹنے لگا رندیر ایک دیوار کی طرح کھڑا یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ رامداز کے ہاتھ تھک گئے اور رندیر کے ہونٹوں سے خون ٹپکنے لگا رندیر کے سفید گالوں پر انگلیوں کے نشان اور ہونٹوں پر خون کے کترے دیکھ کر پیدرانہ شفقت نے رامداز کے ہاتھ پکڑ لیے اور وہ کہنے لگا ہاں تمہاری نظروں میں وہ شودر نہیں تم انہیں برہمن سمجھتے ہو اور تم ان پر ظلم نہیں ہونے دوگے بے شرم بے حیاء کمینا کہی کا رندیر نے کہا پتا جی میں سچ کہتا ہوں وہ چھپ رہو رامداز کی گرجتی ہوئے آواز نے رندیر کے ہونٹ سی دیئے رامداز نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا چلو میرے ساتھ رندیر بے بسہ ہو کر اس کے ساتھ چل دیا رامداز نے مکان کی ایک کوٹری کے دروازے پر پہنچ کر اسے اندر دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگاتے ہوئے کہا تم اب یہاں رہو رندیر نے دروازے کو اندر سے تھکا دیتے ہوئے کہا پتا جی پتا جی میری بات سنیے پتا جی بھگوان کے لئے وہ شودر نہیں وہ آپ کے دو سکھ دیو کی اولاد ہیں لیکن رامداز جا چکا تھا پتھر کے فرش پر اس کے واپس نوٹنے کے قدموں کی آہر بتدریج کم ہو رہی تھی گدو سپیرے کے ساتھ جا چکا تھا پڑوس کا ایک چرواہا ان کی بیڑھیں چرانے کے لئے لے گیا مادو کو باقی دن گھر میں بیٹھ کر گزارنا مشکل نظر آیا وہ مورتیاں جنہیں دیکھتے ہی اس پر ایک مہویت سی تاری ہو جایا کرتی تھی اب اسے پتھر کے بے حص دکڑے نظر آ رہے تھے موہنی کے خفا ہو کر بھاگنے کی صحیح وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکی وہ صرف یہ سوچ سکتا تھا کہ موہنی ان مورتیوں کو دیکھ کر خفا ہو گئی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اونچی ذات کے انسانوں کی مورتیاں بنانا پاپ خیال کرتے ہوں نہیں یہ ممکن نہیں آخر اندھیر بھی تو ایک اونچی ذات کا آدمی ہے اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو وہ یقینن ان مورتیوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوتا بہرحال موہنی یہاں سے خوش ہو کر نہیں گئی کاش میں یہ مورتیاں نہ بناتا لیکن اب کیا ہوگا میں شاید دوبارہ اسے نہ دیکھ سکوں مستقبل کی بے کیف اور غمگین زندگی کے تصور سے وہ کام اٹھا انتہائی مایوسی اور بے بسی میں اسے امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی اس نے محسوس کیا کہ وہ اب صرف بھگوان یا اس زبردست طاقت کا سہارا لے سکتا ہے جس نے اسے اور موہنی کو ایک دوسرے کی قریب لانے کے لیے بار بار غیر متوقع حالات پیدا کیے تھے وہ طاقت جو موہنی کو دھکیٹی ہوئی اس کی جھوکڑی میں لے آئی تھی اور آج اسے موہنی خفا نہیں ہوئی بلکہ بھگوان خفا ہو گیا ہے لیکن کیوں شاید اس لیے کہ اس نے موہنی کی مورتیاں بنانے کے شوق میں بھگوان کو گھلا دیا تھا اس نے بھگوان کی زبردست طاقت کا سہارا لینے کی بجائے ان مورتیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا وہ بے قرار ہو کر اٹھا کنول اور شانتہ سے کچھ کہے بغیر جھوپڑی سے باہر نکل آیا ہر قدم پر اس کے دل سے یہ پکار اٹھ رہی تھی بھگوان میری خطا ماف کر اے زمین و آسمان کی زبردست طاقت میری خطا ماف کر مادو جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے پیٹھ گیا اور دیر تک سر جکائے بھگوان کو مخاطب کرنے کے لیے موضوع الفاظ سوچتا رہا اچانک اسے موہنی کا سکھایا ہوا بھجن یاد آ گیا اور وہ دھردبری آواز میں گنگنانے لگا آہستہ آہستہ وہ گردوں پیش سے بے خبر ہوتا گیا اور اس کی لیہ بلند ہوتی گئی وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی روح نینگو آسمان کی غصتوں کو اغور کرتی ہوئی ان بلندیوں تک پہنچ رہی ہے جہاں بھگوان رہتا ہے لیکن اچانک ایک پتھر اس کی کمر میں آ لگا اس نے پریشان ہو کر آنکھیں کھولی اور بھوچکا رہ گیا آٹھ آدمی لاتھیوں اور کلہاریوں سے مسلح اس کے اپگر کھڑے اسے پونخار آنکھوں سے دیکھ رہے تھے شنکر نے کہا اٹھو ہمارے ساتھ چلو مادھو کو اس نئی مصیبت میں بھی بھگوان کی مرضی نظر آئی وہ اٹھا اور بے خوف و حراس ان کے آگے آگے چل دیا چند قدم چلنے کے بعد پیچھے سے کسی کی آواز آئی ٹھہرو یہ بہت بھاری ہے سب کو باری باری اٹھانا پڑے گی مادھو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تین آدمی مادھو کی تراشی ہوئی مورکیاں اٹھائے آہستہ آہستہ آ رہے تھے مادھو کو کنول اور شانتہ کا خیال آیا اس نے سراپا التجا بن کر شنکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ مورتیاں میں نے بنائی ہے میری ماں اور بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں شنکر نے غزبناک ہو کر کہا شودر کتے تو نے یہ بنائی ہے یا ہمارے مندروں سے چوری کی ہے نہیں میں نے چوری نہیں کی شنکر پہلے ہی ایک اچھوٹ کو دیکھنی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے میں اپنے دھرم کا کچھ حصہ بھرشت کر چکا تھا اس نے لال پیلا ہو کر کہا چھپ رہو ورنہ زبان کٹ ڈالوں گا لے چلو اسے لاتھیوں اور کلہاریوں کو شنکر کے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد پا کر مادو پھر پہرداروں کے ساتھ چل دیا مادو پھر 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 پھ